بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الرَّسُولُ فَبَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْد یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے باز کو باز پر مِنْهُم مَلْكَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتِ ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جس سے ہم نے کلام کیا اور کوئی ایسے بھی ہے جن کے ہم نے درجات اور معاملے میں بلند کر دیئے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اشارتاً یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وَآَتَيْنَ عِيْسَ عَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور عیسیٰ بن مریم کو تو ہم نے کھلے موڑزے دیئے بہت بڑے بڑے موڑزے وہ سورہ علی مران میں آئے گا جا کے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے مٹی کی پرندہ بنا کے اس میں پھونگ مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے مادر ذات کوڑی جو تھے پیدائشی طور پر کوڑی ان کو شہا دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے جو نبینہ تھے جن کے آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے اس میں بھی مٹی رکھ کے اللہ کے حکم سے دعا کرتے تھے وہ نبینہ ہو جاتے تھے وَآَتَيْنَ عِيْسَ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ عیسیٰ بن مریم کو تو ہم نے بڑے بڑے موڑزا دیئے اور وہ دیکھ لیں مرزات کس کے ذریعے دیئے وَآَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُس روحِ قُدُس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی لہذا وہ جو آیت آئی تھی کہ فرشتوں نے اٹھایا وہاں تابوت سکینہ تو ظاہری سبب تو بنا کہ وہ ایک ڈھگے کے اوپر اس کو رکھے تو وہ ایک ریڑے کے اوپر آگے جو ہے وہ بیل بان کے نے چھوڑ دیا فرشتیں آنکے لے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ بن مریم کو ذریعہ بنایا لیکن ان کی مدد کی وَآَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُس ہولی گوشت کے ذریعے روحِ قُدُس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اس آیات سے یہ چیز پتا چلی کہ رسولوں کے درمیان تفضیل کرنا این ایمان اور جائز ہے تفضیل کرنا تفریح کرنا کفر ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِم مِنْ رُسُلِ اب یہ بات سمجھیں یہ جو آیت ہے سورة البقرہ کے آخری رکو میں جا کے آئے گی آمن الرسول بِمَا اُنزِرَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ نَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِم مِنْ رُسُلِ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں یعنی ہم جیوز کی طرح یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ بن مریم ولد الزنا ہے نعوذ باللہ ہم عیسیٰ بن مریم کو بھی مانتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں ہم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں ہم نوح علیہ السلام آدھ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں تمام انبیاء کو مانتے ہیں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِم مِنْ رُسُلِ ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ فضیلت میں فرق کوئی نہیں ہے فضیلت یہاں آگئی اگر اس آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ تمام رسولوں کا درجہ ہے کہہ تو یہ آیت ٹکرا جائے گی یا اللہ تعالیٰ ہمارے بعد رسول بعض پر افضل ہے وَاَلْلَا فَرْمَهَرَا اَحَدِم مِنْ حُضُولُوں میں فرق نہ کرو اس کا کیا مطلب ہے ایمان لانے میں فرق نہ کرو کوئی شخص سارے نبیوں کو مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لے عزت عبراہیم کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا عزت عیسیٰ کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا باقی درجہ میں تو فرق ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے بعد سے ہم نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے کوئی طور پر یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی فضیلت ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی تو جزوی فضیلتیں ایک انبیاء کی دوسرے انبیاء پر ہیں لیکن کلی فضیلت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ السلام کو کلی فضیلت تمام انبیاء پر حاضر ہے یہ اس پر امت کا اجمع ہے جس کے لئے ایک یدیس کافی ہے سید مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ السلام کو شبہ مراج اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت پر فائز فرمایا تو امام وہ بنتا ہے جو سب سے افضل ہو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جب تک آپ کی صحت تھی آپ صلی اللہ علیہ السلام خود ہی امامت فرماتے تھے سوائے ایک موقع میں صلی اللہ علیہ السلام کے اندر آتا ہے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ السلام موجود نہیں تھے عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے تھے آفضل صلی اللہ علیہ السلام جو آئے نماز صحابہ اکرام نے آگاہ کیا لیکن آپ نے منع فرما دیا عبدالرمان بن عوف اپنی نماز پڑھتے رہے پڑھاتے رہے آفضل صلی اللہ علیہ السلام کی ایک رکت چھوٹ کی تو آپ نے اپنی رکت مکمل کی بس یہ ایک واقعہ سیدہ عبدالرمان بن عوف رضی اللہ علیہ السلام نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی وہ جتنے واقعات ہیں سب میں عبدالرمان بن عوف رضی اللہ علیہ السلام نے مسلح پر آئے سیدہ عبدالرمان بن عوف رضی اللہ علیہ السلام نے مکبر کی حیثیہ سے پیچھے کھڑے ہوئے تو عبدالرمان بنائے گیا انبیاء کا اور دوسری فضیلت خاتم النبیین ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ عبدالرمان بن عوف رضی اللہ علیہ السلام پر آ کر نبوت ایسی کامل ہوئی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو کسی اور درجہ میں پرفیکشن کرے آپ نے منصب نبوت کو اس اعلیٰ ترین درجہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پہنچا دیا کہ آپ گنجائج ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وائلیٹ کرے آپ یہ بہت بڑی فضیلت ہے یہ پورا ایک چپٹر ہے تو رسولوں میں تفضیل جائز ہے تفریق جائز نہیں ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں بھی جزوی فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ کو کئی معاملات میں سیدنا عبقر عمر عثمان پر بھی جزوی فضیلت حاصل ہے لیکن کلی فضیلت اہل سنت کے نزدیک سیدنا عبقر صدیق کو ہے پھر سیدنا عمر پھر سیدنا عثمان اور پھر سیدنا علی اور پھر اشرا مشرا اور پھر صحابہ بدر اور یہ تردیب جزوی فضیلت کسی ایک کی دوسرے پر ہو سکتی ہے انبیاء میں بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبیز علیہ السلام باپ سے پیدا ہوئے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت حاصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے نبیز علیہ السلام پھوت ہو چکے ہیں ہاں برسری ہے آج کے ساتھ بھی قبر مبارک میں جسم مبارک اور روح مبارک جنت میں زندہ ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر وہ موت آئی جو حضرت عیسیٰ پر نہیں آئی ابھی تک یہ بہت بڑی فضیلت ان کو حاصل ہے ہاں قربے قیامت میں وہ اتریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان پر وہ موت تاری کرے گا کل نفس انزائیقت الموت تو جزوی فضیلت کا کسی پر کسی کے ہونا کلی فضیلت کا قائل نہیں مطلب وہ اس کا ثبوت نہیں ہوتا جزوی فضیلت حضرت لیکن کلی فضیلت انبیاء اکرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے گستاہی کا پہلو کسی اور نبی کے بارے میں نہ آئے ورنہ وہ چیز ہمیں جرم میں لے جائیں گی جیسا کہ ایک دفعہ سیدنا ابوکر صدیق سے بھی غلطی ہو گئی سیدنا ابوکر صدیق اور یہودی کا جھگڑا ہوا یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر غلطی دیا ازر ابوکر صدیق نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر غلطی دیا حافظ میں تلخلامی بھی سیدنا ابوکر صدیق نے تھپڑ مار دیا وہ یہودی مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوکر صدیق کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا مجھے یونس بن متہ علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو حضر یونس وہ واحد نبی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لغزش کی وجہ سے اطاب فرمایا تھا وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور سورہ السافات میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں اگر وہ ہمیں یاد نہ کرتے کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا وہ سورہ انبیاء میں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اور اسی آیت میں مجود ہے کہ ہم اسی طریقے سے مومنین کو بھی نجات دیں گے جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور جامعہ ترمزی میں صحیح دیس ہے کتاب و دعویٰ چپٹر میں کہ جو شخص لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں لوٹاتا یہ بہت بڑا وزیفہ ہے مسئیبت پریشانی کے اندر دعاوں کو قبول کرنے کے لیے اپنی تشہد کی دعاوں میں بھی اس کو لازم کرے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اتنے پیارے الفاظ ہیں نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی اے اللہ اور تو تو پاک ہے تو تو غلطی کاری نہیں کر سکتا میں غلطی کر لی میں نے انی کنتم من الظالمین سب سے بیسٹ انداز ہے یہ معافی مانگنے کا اے اللہ تو تو اے پاک تو تو غلطی کاری نہیں سکتا میں تو غلطی کروں گا لا الہ الا انت سبحانکا تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں کر سکتا ان نکنتم من الظالمین میں تو غلطی کر سکتا ہوں نا مجھے معاف کر یہ بہت پیاری دعا تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی وزیرت مت دو وزیرت کس طرح کی جس میں کسی نبی کو ڈیگریٹ کیا جائے جیسا کہ احمدزہ بریلوی صاحب کے یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں شاہر مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام لیکن اس میں ایک شیر جو ہے میں مجھے سخت احتجاج ہے اس کے اوپر کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پر لاکھوں سلام کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے بے ہوش ہو چکے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کروائی صحیح 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 نبی صلی اللہ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں زیارت کروائی ہے اپنی لیکن یہ کہنا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پر لاکھوں سلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں حمد نہیں تھی ہمارے نبی کی آنکھ میں حمد ہے اب یہ جب کمپیر کروایا تو میرا حال ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے شیر پڑھا جائے تو جیسے اب مگر صدی اللہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ڈانٹا تھا ان کو بھی ڈانٹ پڑھ رہے تو بڑی اتیار کرنی چاہیے کہ آنکھ صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات سے باہر نہیں جانا گستاقی ہے کہ آپ جو فرمائیں اس کو تبدیل کر دیا جائے آنکھ صلی اللہ علیہ السلام کی سنبی دعوت جامعہ اور سنب بن ماجہ میں صحیح صندق کے ساتھ حدیث مجود ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو خود کروائی یا تو جو ہم نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی کہیں کہ بھئی یہ آپ غلط کر رہے تو کہتے ہیں آپ تو آئی گستاق ہو اس لئے آپ حضور کی شان میں جاتی ہیں اس لئے آپ نہیں مانتے ہیں تو یہ بات بھی حضور کی شان میں جاتی تھی نا کہ حضور کو سجدہ کیا جائے حضور نے اپنی گستاقی خود کروائی نعوذ باللہ کہ مجھے سجدہ نہ کرو نہیں اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں ایسے اشار بولنا جس میں کسی نبی کی تنقیص ہو یا شرک کی طرف جائے یا گستاقی کی طرف جائے یہ سخت جرم ہے اللہ تعالیٰ کی بارگام میں قابل گریفت ہے اللہ تعالیٰ میں ایسے جو غلط نظریات سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے آج چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہمیں ہمارے دلوں میں راست فرمائے جو حد بعد میں نے کی ہمارے دلوں میں راست فرمائے جو کوئی غلط بات اگر میرے موہ سے نکل گی ہمارے دلوں سے محفوظ کر دے ہمیں قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے انبیاء اکرام کے درمیان جو فضیلت ہے وہ جائز ہے اس کو بیان کرنا کہ ایک نبی کی دوسرے پر فضیلت کیا ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی پیغمبر کی کسی پروفٹ کی تنقیص نہیں کی جا سکتی مثلا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا یہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں امام ترمزی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول بھی نکل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالی کی زیارت ہوئی اب یہ سعادت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی یہ آپ کو اللہ تعالی نے بہت بڑی سعادت عطا فرمائی لیکن اب اس کی بنیاد پر یہ شیر نہیں کہا جا سکتا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کو نہیں دیکھ سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھ لیا اب انبیاء کو آپس میں کمپیر کر کے ایک کی تنقیص بیان کرنا توسرے کی فضیلت بیان کرنا یہ جرم ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو میں نے پیشی دفعہ صحیح بخاری سے حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دو اس طرح کی فضیلت کہ جس کی بنیاد پر کسی دوسرے نبی کو کہا جائے کہ یہ تو کم درجے کا ہے نعوذ باللہ جس طرح ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ شبہ محراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ آپس میں اس طریقے سے گفتم کرتے ہوئے غلوب کرتے ہیں ایگزیجریشن کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انبیاء اکرام کا امام بنایا گیا یہاں تک تو بہا ٹھیک ہے صحیح مسلم کتاب الامان میں موجود ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ محراج بیت المقدس کے اندر انبیاء اکرام کی امامت کے لئے آگے کیا اسی بنیاد پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت ابراہیم کا سر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے حضرت موسیٰ کا سر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ سکھ جاتی والی بات ہے اس طریقے میں بھی اپنی فضیلت بیان کر سکتا ہوں میں نے بھی امامت کروائی عشاء کی میں کہوں نے میرے پاؤں ہیں آپ سب کے سارے تو یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا تو تفضیل درست ہے لیکن تفریق نہیں کر سکتے تفضیل ہے ایک ہی دوسرے پر فضیلت بغیر تنقیص بیان کیے ہوئے اور تفریق یہ ہے کہ سب سے بڑی تفریق تو یہودیوں نے کی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اسی طرح کرسچنز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور پچھلے بنی سیل کے انبیاغوں وہ مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے نہیں مانا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق ہی نہیں کرتے بھئی بجلی اگر چلی گئی تو بند کروا دے نا نہیں تو وہ شور تو آ رہا ہے بند کو نہیں کرے گا آپ خود ہی کریں نہیں جاتے اس چیز کو بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ اس بنیاد پر تفریق نہیں کرنی چاہیے تفضیل ضرور ہے فضیلت ہے کلی فضیلت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ وسلم پر حاصل ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی اور نبی کی تنقیص نہیں کی جا سکتی یہ میں نے پچھلی دفعہ سے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا اب انہی آیات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں یہ جو آیت نمبر دو سو تری پن تھی پانہ نمبر تین کے شروع میں وَآتَيْنَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيِّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح موڈزات عطا فرمائے تھے اور ان کی مدد فرمائی تھی روحِ قدس ہولی گوست جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عزمائش کے لیے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے مثال کے طور پر سورج کو ذریعہ بنایا ہے زمین پر زندگی کا سورج کی بدہ صحیح پودے اپنی خورات تیار کرتے ہیں فوٹو سنتسیز کے عمل کیتا ہے اور پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں پورا سسٹم جو ہے وہ سورج کی روشنی کے بدہ سے چل رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سورج کو پکارنا شروع کر دیں المدد یا سورج نہیں اسباب کو پکارا نہیں جا سکتا فرشتوں کی ڈوٹی ہے بارش برسانے کی لیکن بارش کس سے مانگیں گے اللہ سے یہ جگڑا نہیں کہ کسی کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا علی کے پاس اختیار ہے مشکل دور کرنے کا یا نہیں ہے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے پاس اختیار ہے مشکل دور کرنے کا یا نہیں ہے تو جگڑا ہی نہیں ہے جگڑا یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہو تب بھی ان کو پکارنا غیر اللہ سے دعا مانگنا ہے اور قرآن میں آیا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے غائب میں مدد صرف اللہ سے مانگیں گے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد فرمائی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے فرشتے کو ذریعہ بنایا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہتے ہیں یا جبریل علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبریل علیہ السلام نے باقی فرشتوں نے آ کر قتال کیا ہے غزوہ بدر کے اندر غزوہ ہنین کے اندر لیکن کسی زیر صندت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا المدد یا جبریل المدد یا مکائل نہیں پکارا اللہ کو اللہ کو پکارنا ہے اللہ تعالی فرشتے کو بھیجے اللہ تعالی ہواں کو بھیجے اللہ تعالی کسی جن کو بھیجے اللہ تعالی کسی نبی کی روح کو بھیجے کسی ولی کی روح کو بھیجے یہ بات کے معاملے ہیں پکارنا اللہ کو ہے سیدنا علی کو پکارنا دراصل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے دعا کرنا ہے اور یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کی جائے ہاں سیدنا علی جب تک دنیا میں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسباب کے طور پر اختیار کیا جیسے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کر جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کران بہت ہو چکے تھے آپ ان کو بلا بلا کے کہہ رہے ہو کہ میری مدد کو پہنچیں جسنا حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ خود میں شہید ہو گئے تھے لیکن آپ نے پوری زندگی کبھی نہیں کہا کہ اے امیر حمزہ میری مدد تو پہنچیں کبھی آپ نے نہیں کہا ظاہری اسباب اختیار کرنا کچھ اور ہے غائب میں دعا کے لئے پکارنا کچھ اور ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ لَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان موجزوں کے ان روشن نشانیوں کے آ جانے کے باوجود یہ جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان روشن دلائل اور علم کے آنے کے بعد لوگوں میں کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اختلاف کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زبردستی یہ چاہتا کہ کسی کو ہدایت دے تو سارے ہی سیدنہوں پر صدیق مان جاتے حضی اللہ تعالیٰ نو لیکن اللہ تعالیٰ نے چوئیس رکھی ہے کوئی شخص اپنی چوئیس سے اللہ کو چوز کرے وَلَكِنِ اختلافُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْدْ لیکن لوگوں نے روشن دلائل کے آ جانے کے باوجود بعض لوگ ان پر ایمان لے اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس سے کفر کیا یعنی لوگ اختلاف میں پڑ گئے وَلَكِنِ اختلافُونَ لوگوں نے اختلاف کیا باوجود اس کے کہ امبیاء اکرام روشن نشانیاں لے کر علیہ السلام آگے لیکن لوگوں نے کچھ لوگ ان پر ایمان لے تو کچھ ان کے مخالف بھی ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ ہمیشہ ہی ہر آدمی قبول کر لے ورنہ امبیاء اکرام علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جو احسن طریقے سے حد کی بات پہنچا سکے لیکن امبیاء سے بھی لوگوں نے دعوت حد قبول نہیں کی ایسے بدبخت بھی ہے تو لہٰذا جب کوئی شخص دعوت دے تو یہ چیز اس کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اگر میری دعوت کسی نے قبول نہیں کی تو اس میں پریشانی کی بات نہیں آپ دعوت کا کام جاری رکھیں اگر ابو جہل جیسے لوگ موجود ہیں تو سیدنا عمر جیسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن دعوت نہ چھوڑی جائیں اور اس پر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی دعوت پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہی سوہ لاکھ ہی صحابہ اکرام تھے نا باقی تو کروڑوں کے ساتھ سے دنیا کافر ہی تھی کوری دنیا میں ان لوگوں نے ایمان قبول اس وقت بھی آپ دیکھ لیں مسلمان سوہ عرب یا زیادہ زیادہ کوئی ایک عرب چالیس کروڑ ہوں گے باقی تو پانچ عرب کے قریب کافر ہی موجود ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی حق بات قبول کر لے روشن دلائل کے آ جانے کے بعد اس کے باوجود بھی لوگوں نے اختلاف کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُو اور اگر اللہ تبارک وطالہ چاہتا تو یہ کبھی مت جھگڑتے یعنی اللہ تعالیٰ اگر زبردستی کسی کو ایمان کی دولت دینا چاہتا تو پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسلمان بنا دیتا انبیاء کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام پیدائشی طور پہ ہدایتی آفتہ ہوتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو پیدائشی طور پہ ہدایت دے سکتا ہے تو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا تھا فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کیے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کاری نہیں سکتے ہاں انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرُ وَا اِمَّا قَفُورَ سورہ عددھار پارہ نمبر 29 کے اندر آتا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا گمراہی کا اب تمہاری مرضی چاہے تو ہدایت کو قبول کر لو چاہے گمراہی کو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا ورنہ تو جنت دوزہ کا کونسیپٹی ختم ہو جائے اگر یہ ہو کہ ازان ہوتے ہی زبردستی ہمارے پاؤں مسجد کی طرف چل پڑے تو پھر تو جنت دوزہ کا کونسیپٹی ختم ہو جائے اب کیا ہے ازان ہوئی کسی کی مرضی ہے وہ مسجد کی طرف جائے اور کسی کی مرضی ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ورلڈ کپ کے میچ دیکھتا رہے کوئی جو میچ دیکھے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی تھپڑ نہیں پڑے گا نہ اس کے سار پہ آگے جوتی پڑے گی اور نہ مسجد کی طرف جو جا رہا ہے اس کے گلے میں ہر ڈالا جائے گا نہیں بڑا اچھا کام کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوگا ہاں آخرت پھر دونوں کی مختلف ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں جو فرما بردار ہے اور جو نافرمان ہے دنیا میں بظاہر ہو سکتا ہے نافرمان ذرا بہتر کنڈیشن میں ہو فرما بردار ذرا ماتھی کنڈیشن میں ہو لیکن آخرت میں فیصلہ جو ہے وہ انسان کے عقائد نظریات اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو کس نے کتنا فالو کیا ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا اس کی بنیاد پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے اگر ہم چاہتے تو زبردستی کر سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لئے بتا رہا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ جو لوگ باغی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں ہے کہ ان کو گریفت نہیں کر سکتا یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گریفت نہیں کی ورنہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے intentionally ہدایت impose کی ہوئی ہے ان کی مجال نہیں ہل جائے سورج ہے مجال ہے سورج کی کہ کبھی پمشنک سے نکلنے سے انکار کر دے with respect to zمین کبھی ہوا اس رنگ آج تک کبھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کاموں میں لگایا ہوا ہے بہت بڑی بڑی چیزیں سورج کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آگے آئے گا میں انشاءاللہ بتاؤں گا سورج کے آئیے آیت الکرسی کے اندر لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جان بوجھ کے دوزخ میں پھینک دیتا ہے جسے چاہتا ہے جان بوجھ کے جنت میں پھینک دیتا ہے یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس نے انسان کے لئے یہ چوز کیا کہ انسان ہدایت اور گمرہی میں فرق خود کرے فرستوں کے لئے اس نے یہ چاہا کہ ان کو بلٹ ان ہدایت دے دیں انبیاء کے لئے اس نے یہ چاہا کہ ان کو بلٹ ان ہدایت دے دیں جبکہ انسانوں کے لئے یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے ان کے لئے ہدایت کو واضح کرے اور ان کے اختیار دے دیں چاہے تو وہ مان لیں چاہے انکار کریں اسی وجہ سے انسان خلیفہ ہے اللہ تعالی کا نائب ہے نائب ان معنوں میں ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی کریں چاہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں یہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا فرشتیں صرف فرما برداری کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کاموں میں لگایا ہوا ہے وہ وہی کام کرنی ہے کبھی نہیں ہوگا کہ آپ آم کی گھٹلی بوئے اس میں سے سیو کا درخت نکلائے ہمیشہ آم کا ہی نکلے گا اس میں اسی طرح جتنے نیچرل فینومناز ہیں فیزیکل لاز کے اندر ان میں آپ ساری چیزیں دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں ان میں بلٹ این ہدایت ڈالی ہوئی ہے وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں